ہیلو تو گائز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج میں بتاؤں گا زیبرا کے بارے میں کچھ ہائکائک اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لو تاکہ ایسے معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ رہیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دو بہت معلوماتی ویڈیو ہے زیبرا گاس کے میدانوں میں رہتے ہیں اس کی دوڑنے کی رفتار بھی خاصی تیز ہوتی ہے اس کی سیاہ داری انسانوں کی فنگر پرنس کے مانند ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں دعاصل زیبرا گدے کی طرح کھلتی مار کر اپنا دفاع کرتے ہیں ان کی شکل و صورت گوڑے جیسی ہوتی ہے تانیاں پتلی ہوتی ہیں زیبی کی نسل مدوم ہونے کے قریب ہیں زیبرا کی بیستر اقسام افریقہ کے سوکھے اور نیم بنجر میدانی الائکوں اسوانہ میں رہتے ہیں میدانی اور گریوی کے زیبرا مختلف خطے میں ہیں لیکن نقل مکانی کے دوران اور لیپ ہوتے ہیں تاہم ماؤنٹین زیبرا جنوبی افریقہ اور نیمیبیا کے ناہموار پہاڑوں میں رہتے ہیں ماؤنٹین زیبرا ہنرمند ہوتے ہیں جو ستر کی ستر سے چھہزار پانسو فٹ کی بلندی تک پہاڑی کے ڈھلوانوں پر آباد ہیں تمام زیبرا انتائی موبائل ہیں اور پچاس میل سے زیادہ کی دوری پر افراد کو ریکارڈ کیا گیا ہے میدانی زیبرا طویل المددی جنگلی حیات کی نقل مکانی کرتے ہیں جو نمیبیا میں دریائے چوبی کے تگیانی اور بوٹ ساوانہ میں نقصائی پین نیشنہ پارک کے درمیان تقریباً تین سو میل دور ہیں اگرچہ یہ سب افریقہ میں رہتے ہیں لیکن زیبرا کی ہر ذات کا اپنا آبائے رکبہ ہے میدانی زیبرا مشرقی اور جنوبی افریقہ کے بغیر درکتوں کی گاس کی میدانیں اور جنگل کی علاقوں میں رہتے ہیں گریوی کا زیبرا ایتھوپیا اور شمالی کینیا کے خوشک گاس کے علاقوں میں رہتا ہے پہال زیبرا جنوبی افریقہ نیمیبیا اور انگولا میں پایا جاتا ہے افریقہ وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے مطابق زیبرا زیادہ تر گاس کھاتے ہیں اور کھانے کی تلاش میں ایک ہزار آٹھ سو میل تک سفر کریں گے کچھ زیبرا پتے اور ٹینیوں کو بھی کھاتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو اللہ حافظ